تو اس علاقے سے بہت چڑھ تھی اور کے لوگ اچھے نہیں لگتے تھے بلکل بابا میں بھی یہی سوچ رہا تھا اٹس ٹرینج کہ وہ وہاں رہنے پر راضی کیسے ہو گیا میرا خیال ہے کہ اگر وہ اپنا آپ کو صدارنے کی کوشش کر رہے تو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے میں بھی یہی کہہ رہی ہوں ہمیشہ سے ان کا ساتھ دینا چاہیے اور اس گھر کو ساجد بھائی سے بہت خطرہ تھا انہوں نے قرائے دار وہاں پہ لاکے بٹھا دیئے تھے مگر اب وہ جا چکے ہیں تو تم نے مجھے بتایا کہ بابا آپ کی تبریہ ٹھیک نہیں رہتی مگر شازین اب ہے وہاں پہ تو ساجد بھائی سے کوئی خطرہ نہیں ہے اچھا تم شازین سے کہو کہ میں اسے ملنے چاہتا ہوں تم ٹھیک ہو شازین بلکل ٹھیک ہو بابا سوری گھر تھوڑا بکھرا ہوا ہے صفائی بھی نہیں ہوئی بھی میں آہستہ آہستہ شروع کر رہا ہوں کوئی بات نہیں میں ہلپ کر دوں گی شازین بیٹھے تمہیں یہاں خمانہ تعلیم محروم کے گھر دیکھ کر مجھے بہت خوش شروعی میں بیان نہیں کر سکتا پیٹھے جب سے مجھے یہ علم ہوا تھا کہ تم بے گھر ہو چکے ہو تو دل بہت بے چین تھا ناراضگی کے باوجود بے چینی سی تھی لیکن یہ سوچ رہا تھا کہ نہ جانے تم کس حال میں رہنے ہو مگر یہاں دیکھ کر نجھے خوش ہی ہوئے کہ تم صحیح جگہ خوش ہو سبا بے خوش formulated خوش ہو محنت کرنا کسے کہتے ہیں دوسروں کی مدد کرنا کسے کہتے ہیں وقت ہر ہونر سکھا دیتا ہے سچ ہے بیٹا کہ تمہیں محنت کرتے ہوئے دیکھ کر میلے بہت خوشی ہو رہی ہے میں نے بھی اسی محانلے سے اپنی زندگی کا سٹارٹ چھوٹی بھوٹی نوکلی سے کیا تھا اور دیکھو آج انہا کا کرم ہے سوری بابا آپ کو پوچھا نہیں ہے چائے پییں گے ہیں گرین ٹی کچھ بھی میں چائے لے کے آتا ہوں آپ بیٹھے شازین میں بناتی ہوں نہیں نہیں فریال تھوں گی بلکل تکلف مت کرو ابھی تمہیں آفس بھی جانا ہوگا کچن میں گرمی بہت ہوگی پسینہ پسینہ ہو جاؤگی میں مینج کر لوں گی موسیقی 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 موسیقی